بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ہماری وہی ہٹ سٹوری اور ہٹ سٹوری میں ایک اور مظلوم جس کے ساتھ زمینوں کا ہی معاملہ ہے اور زمینوں پہ قبضہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ زمینوں پہ قبضہ کیسے کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ میجر خورم وہاں پہ تائنات ہیں انٹی ٹیرنس سکارڈ کی تربیت کے لیے لیکن وہ ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اسلامباد پولیس کو بھی درخواستیں دے رکھی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی درخواست ہے لیکن یہ کہانی کیا ہے اصل ماجرہ کیا ہے انہی سے ہم سنیں گے اور یہ آرمی چیف کے نام چیف جسٹسہ پاکستان کے نام اور وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام کیا کہنا چاہتے ہیں جناب راجہ شمریس اب کیا ظلم ہوئے آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں چیف آف آرمی سٹاف چیف آف جسٹس وزیر اعظم پاکستان وہ صدر اعظم پاکستان کی زارش کرتا ہوں کہ میں موزیت مہر ساکن پی آنٹ اینے بیونجہ سے تعلق رکھتا ہوں شمریز میرا نام ہے وہ جدی پشتی مالک اور قابض ہوں وہاں ایک پولیس ٹینک سنٹر ہے وہاں کا ایک منڈیٹ ہے جو آرمی کا ہے پاک آرمی کو میں سلام پیش کرتا ہوں لیکن یہ پاک آرمی کا نام لے کر ہماری زمین کو قبضے کرتا ہے اور آگے جو آنا آئی تھاٹی کو جو آنا رکبے فروخت کرتا ہے یعنی قبضہ گروپوں کو بیجتا ہے قبضہ گروپ کو بیجتا ہے اور لینڈ ماوسیس کا تعلق ہے جب بھی ہم اپنی جدی زمین پر کوئی کام کریں اور کسی قسم کی کوئی تمراتی کام کریں درخت اکٹائیں کیوں کہ ہمارے لکھ میں گیس نہیں ہے اور ہم لکڑی ویرے کاٹ کر جو آنا چولا وغیرہ انڈی چولا کرتے ہیں جب بھی ہم کسی لگڑی کارتے ہیں کسی معاملے میں گار کے ضرورت کے لیے تو یہ سرکاری گاڑی سرکاری وردی سرکاری اسل سمید گارز بھی دیتا ہے وہاں میں جو آنا مار پٹائی کرتے ہیں گالی گل نکاتے ہیں نظیب الارفاظ استعمال کرتے ہیں ہم ان سے روکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے شمریش صاحب یہ حالات اس وقت پیدا ہوئے جب میجر خورم وہاں پہ آیا یا اس سے پہلے بھی آسا ہی تھا یہ پہلے تو خاص نہیں ہے لیکن جب سے یہ ہے اس وقت سے زیادہ یہ معاملات ہمارے اس کے ساتھ زمینوں کے معاملات چال رہے ہیں نہیں تو آپ نے تھانا نلور میں درخواہ دی سارا ہم نے تھانا اسیچو کو بھی دیا مطلقہ تھانا نلور کو بھی اپلیکشن دی اسیس پی صاحب کو بھی دی آئی جی صاحب کو بھی دی اور نیچے جب بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بے باس ان کے آگے ایک بندے کے آگے سارے بے باس جب بھی ہم اپلیکشن دیتے ہیں اف ای آر کے لیے دیتے ہیں دادرسی کے لیے دیتے ہیں درخواہ سے بھی بڑی مشکل سے دیتے ہیں درخواہ سے ہن تھانا نلور لیتا ہی نہیں ہے نہیں مجھے راجہ صاحب وان فائی بے کال کرتے ہیں تب بھی کوئی ہمارے ساتھ یہ ہے نا ہماری دادرسی یہ نہیں کرتے راجہ صاحب ایک بات مجھے کلیر کریں ہو سکتا ہے کہ آرمی ہماری جو ہے وہاں پہ زمینیں ایکوئر کر رہی ہو اور زمینیں ایکوئر کر کے انہوں نے وہاں پہ کوئی اور سنٹر بنانا ہو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر گیا آگے لینڈ مافیا کو دیتا ہے سر سو فی سو بات ہے شک علی بات ہی نہیں ہے تو لینڈ مافیا کون ہے سر وہاں جو ٹرننگ سنٹر بنانا ہوئے وہاں مکمل اس کی چار دواری لگی ہوئی ہے اس ٹرننگ سنٹر کی جو بھی نفری وہاں ہے جو بھی وہاں ہے اس کی چار دواری لگی ہوئی ہے جو اس کی انچائیہ کمہ پیش دس سے بار فوٹ آئیٹ ہے اس کی اس کا گیڈ الگا ہوا ہے لیکن یہ بہر آتا کہ روڈ پر آتے ہیں رات کو ہمارے ساتھ فیملیاں ہوتی ہیں گاریاں جب انکشائر سے گاؤن جاتے ہیں رات کو یہ گاڑیاں رکھتے ہیں اور فیملی کو ٹارچیں مارتے ہیں جب ان سے ہم اسی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ فیملی بیٹھ ہوئی ہے میرے برائے مربانی تو ہمارے ساتھ سر یہ بدسلوکی والا معاملہ کرتے ہیں تو آپ نے کوئی درخواست آرمی چیف کے نام دائیکٹ بھی لکھی میں نے ابھی تک تو نہیں دی لیکن ایس پی آئی جی تک دی ہے لیکن نہیں نہیں راجہ صاحب آپ کو پتا نہ چاہیے کہ آرمی میں تو بڑا اس کا سخت قوانین ہے اگر ایسا ہے کہ وہ لینڈ مافیا کو زمینے وہاں سے قبضے کر کر کے دے رہے تو آرمی میں تو اس کا کوٹ مارشل ہو جائے گا تو وہاں تو نہیں وہاں تو جہاں بخشی نہیں ہو سکتی پولیس والے چھوڑ سکتے ہیں لیکن آرمی والے نہیں اپنا بندہ ایسا چھوڑ دے کجھو زمینوں پر قبضے دے آپ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپلیکیشن جو ہے نا جی ایچ کوو میں موو کر رہے ہیں اچھا اسلامباد آئی کوٹ میں آپ نے درخواد دی تھی اس کا کیا بنے اسلامباد آئی کوٹ میں دی ہے جس میں ہم نے جو انا چیف کمیشنٹر صاحب کو اور لین کلیکٹور کمرانچیزوں صاحب کو سیڈی ایچرمنٹ صاحب کو سپریڈر صاحب کو اور ایس ایچو کو ہم نے جو انا پارٹی بنایا ہے اور اب بھی آئی کوٹ میں کیس دائر کیا ہے جو اچھا زلی انتظامیہ کو بھی آپ نے کہا ہوگا کہ زلی انتظامیہ اس میں رول پلے کرے تو زلی انتظامیہ بھی میجر خورم کو کچھ نہیں کہتی کہ بھی نہ کرو کب سے خموش ہے سر بلکہ خموش ہے بے باس ہے تو اب پھر ہائی کوٹ میں کتنے دن ہوگے کیس دائر کی ہوئے یہ تقریباً اسی ویکوں کی ہے میں نے ابھی یہ اس کی جو میرے پاس کافی بھی تو میجر خورم کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوگا ہے وہاں پہ یہ اس کو آئے ہوئے میکسیمم سال کھنڈ ہو گیا ہے سال سے نیچے پور کچھ ہو سکتا ہے تو اب تک آپ کے کتنی زمینوں پر قبضہ ہوئے ہیں قبضہ یہ تقریباً اس نے سارا گراہو کیا ہوئے ہیں تقریباً چار پائنس اکنا زمین پر گراہو کر لیا ہے چار پائنس اکنا بڑے ایرانگی کی بات ہے کہ اگر آرمی کو یہ زمین چاہیے میرے ساتھ ہی نہیں یہ میرے ساتھ جتنے بھی میرے ساتھ وہاں کے جدی ملکان ہیں سب کو اس نے خوف راست کیا ہوا ہے نہیں میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ کیا میجر خورم کے علاوہ آرمی کے اور پرسنل بھی آئے انہوں نے آکے ہو سکتا ہے آرمی کو اتنی جگہ درکار ہو چونکہ ہمارا یہ بڑا حساس یہ رہی ہے میجر خورم کے علاوہ اور کوئی آرمی کا بندہ نہیں آئے کوئی آرمی کا بندہ نہیں ہے یہ میجر خورم صاحبی ہے تو جو آپ نے درخواست ہائی کورڈ میں دائر کیا اس کی ایک کاپی لاف کریں آرمی چیف کو بھیجیں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجیں میں کہتا ہوں آپ کو فوری طور پر انصاف ملے گا اور چند جیسا پاکستان کو بھی بھیجیں یہ میرے پاس اس کی ہے یہ بتائیں آپ رائے شمدری صاحب اس وقت تک متاثرین کی تعداد کتنی ہے پانچ سو کنال پر آپ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ ہو گیا جو مترسین کی تعداد ہے وہ تو تقریبا کچھ نہیں تو زار دو زار ہے لیکن جہاں جو وہ جو آرازی ہے زمین ہے جو تقریبا استعداد میں اس پر کسی کو بھی کم کرنے نہیں دے رہا ہے میجر خورم جو ہے نہیں کرنے دے رہا ہے سرکاری اسلحہ بھیج دیتا ہے سرکاری بندیں بھیج دیتا ہے سانٹر ملے جاتا ہے سرکاری بندیں جو بھیجتا ہے وہ پولیس کے ہوتے ہیں جن کی تربیت کر رہے ہیں ان کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے ویڈیو بھی دکھا سکتے ہیں بلکل صحیح ہے سرکاری گاڑی سرکاری اسلحہ سرکاری وردی وہاں بھی ہمارے ساتھ بتمیزی کی جاتی ہے بد سلوکی کی جاتی ہے اگر ہم ریکویسٹ کریں دہ درسی کریں اٹھا کر سنٹر لے جاتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے شمریز صاحب دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ لینڈ مافیا کو وزمین دیتا ہے کسی ایک بندے کا نام تو لے دے چلو کسی کمزور لینڈ مافیا کا ہی نام لے دیں جس کو آپ سامنا کر سکیں بات یہ ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے جھوٹی ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا پیچھے کون ہے لیکن ڈریکٹلی جو فیس ٹو فیس ہے یہ میجر خورمی مطلب ہے ساری لیڈ میجر خورم ہی کر رہے کمیٹر میجر خورم جو زمین ہے جو یہی کر رہے ایکوئر کر رہے آپ سے بلکل ایسا ہی کر رہے تو ہم آرمی چیف سے جناب ڈی جی آئی ایسا ہی سے چیف جس صاحب پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد سے جناب وزیراعظم خان صاحب سے یہ اپیل کریں گے کہ راجہ شمریز صاحب کی یہ بڑی حساس درخواست ہے اس پہ غورت فرمائیں اگر تو یہ آرمی کی ضرورت ہے یہ زمین تو آرمی کے لیے تو ہر پاکستان کا دل و جان حاضر ہے لیکن اگر آرمی کی ضرورت نہیں ہے تو میجر خورم جن کی تربیت کر رہا ہے انٹی ٹیریرس سکار کے طور پہ تو ان کا غلط استعمال کر رہا ہے تو پھر میجر خورم کے خلاف ایکشن بنتا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ماضی میں جناب آرمی چیف نے ایسے جو بھی لوگ آرمی میں دیکھے گئے جنہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا جنہوں نے ایسی کوئی حرکتیں فرمائی تو انہوں نے بے درے کاروائیاں کی ہیں تو مجھے امید ہے کہ جناب آرمی چیف صاحب جو ہے اس پہ خصوصی غور فرمائیں گے راجہ شمریز کی درخواست پہ اور ہائی کورٹ سے بھی انہیں انصاب ملے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آرمی کو ضرورت نہیں ہے تو پانچ سو کنال بہت زیادہ رکبہ ہے پانچ سو کنال پہ قبضہ ہونا بڑی حیرت انگیز بات ہے اگر آرمی کی زمین ہوتی یقینی طور پہ وہاں پہ میجر خورم تو نہ اکیلا جاتا تو وہاں تو آرمی کے اور لوگ بھی وہاں پہ جاتے جا کے بتاتے کہ جناب یہ آرمی کی ضرورت ہے یہاں پہ یہ بننا ہے آرمی کا کوئی ہاسپیٹل بننا ہے آرمی کا کوئی کالج بننا ہے لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ غور طلب معاملہ ہے جناب آرمی چیف صاحب امید ہے کہ آپ اس معاملے کو وہاں ایک سلامی یونیورسٹی بنی ہے مدرسہ بن رہا ہے انہوں نے روکا ہوا ہے وہ بھی ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اسلامی یونیورسٹی کو بھی کام بند کروا دیا انہوں نے اچھا اصلے کی نوک پر لیکن یہ معاملہ تحقیقات طلب ہے ہماری پولیس کو تحقیقات کرنی چاہیے میں خود بھی تانہ نلور سے اس بابت میں معلوم کروں گا کہ آخر ایک بندہ ایسا نہیں کر سکتا جو میرا یقین ہے کہ ایک بندہ اتنی زمینوں پر قبضہ نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ آگے رکھا گیا ہو تاکہ وہاں پہ کوئی آرمی اپنا بڑا سنٹر بنائے اگر کوئی آرمی نے ایسا بنائے تو آرمی کو چاہیے کہ مقامی لوگوں کو کلیر کریں کہ ہم نے یہاں پہ یہ تربیتگاہ بنانی ہے یا اپنے سکاکس کے لیے بنانی ہے کوئی جگہ یا دیگر کوئی تعلیمی ادارہ بڑا بنانا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر موزہ تمہر کے لوگوں کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے باقتیار لوگ جائیں وہ یقیناً انصاف کریں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ